ہنہیں گے اگر آپ کا ریسٹریشن نہیں ہے تو آپ پہلے اس کو ریسٹرڈ کیجئے ریسٹرڈ کرنے کا پیسہ لگتا ہے کہ وہی قریب پریو آپ نو ہزار روپے سمتنگ آپ سٹارٹ کر لوگے اور اس میں آپ کو ای ایم ڈی لگے گی تین تھاؤزن کی آپ اپنی فرم میں ریسٹرڈ کرا سکتے ہو اور جیسے آپ نو ریسٹرڈ کر رہے ہو تو آپ کو لگے گا تین مہینے کے لئے تین ہزار چھ مہینے کے لئے چھ ہزار اور بارہ مہینے کے لئے دس ہزار روپے اور دو سال کے لئے لگے گا آپ کا At starting twenty سال کے لئے لگے گا آپ کا milksاہ سے پچش ازار روپے یہ آپ کا فرش ٹائم لگے گا اور ریسے میں پیسہ کم ہو جائے گا جیسے آپ رینیو کرو گے تو رینیو آپ کا نو ہزار میں ہوگا دس ہزار والا اور آپ کا اٹھارہ ہزار والا سولہ ہزار میں ہوگا اور تین سال والا پچیس ہزار میں ہی ہوگا وہ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لاغ ان کر لیا ہے تو آپ کو دیکھیں یہ ہے میں آل آور انڈیا کی بات کر رہا ہوں آل آور انڈیا کی میں گاڑی اٹھا سکتا ہوں مجھے لیمٹ ملتی ہے کہ میں اتنی گاڑی اٹھا سکتا ہوں اس کی میں ریپورٹ ڈاؤنڈوڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد میں اپنا جو بھی گاڑی کی فوٹوز اوٹوز ہیں میں وہ دیکھ سکتا ہوں کہ گاڑی میں کیا کچھ کام تو نہیں ہے اس میں ٹو ویلر فور ویلر ٹری ویلر کمرشیل ویکل ٹرک ٹیکٹر سب آتے ہیں اس میں اور اکسی انٹل گاڑیاں بھی آتی ہیں اس میں اور بیڈنگ کا طریقہ بھی آسان ہے آپ سیدھے گو بیڈنگ پیج پہ جا کے اس کو بیڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ کی بیڈ ویننگ رہے گی تو آپ کو وہاں پہ گرین تھم دکھائے گا کہ آپ ابھی ٹاپ میں چل رہے ہو آپ کی بیڈنگ ابھی آپ سے اوپر بیڈنگ نہیں آئی ہے اور جیسے ہی آپ سے اوپر کوئی بیڈنگ آتی ہے تو آپ کو لوس بتا دے گا لیکن اگر آپ ویننگ میں ہو اور اس کے بعد گاڑی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا اپسن ختم ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو فون آتا ہے پھر آپ کا یہ کیا دو دن میں فون آتا ہے کہ سر آپ نے یہ گاڑی میں بیڈنگ کی تھی اتنی سر اس کے لیے آپ ایک کنفرمیشن چارج پی کر دیجئے اس کے کنفرمیشن چارج پی کرنے کے بعد آپ کو اس کو پوری پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ پیمنٹ کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں یارڈ گاڑی لینے گاڑی لینے کے لیے آپ کو یارڈ کرائی بھی دینا پڑتا ہے اور یارڈ گرائی جو لگتا ہے وہ پڑڈے کے حساب سے لگتا ہے پڑڈے ایسے اراؤن سوٹی فٹی روپیز سمتنگ کچھ لگتا ہے تو اس میں آپ کو وہ پی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ گاڑی لائے سکتے ہیں اور اس میں بھائی پہلے چیک کر لینا کہ اس میں آر سی مل رہی ہے کی نہیں مل رہی ہے اس میں این او سی ہے کی نہیں ہے سب اس میں دیا رہتا ہے کہ کتنے کلومیٹر چلی ہے پوری ریپورٹ دکھاتی ہے یہ ویو ریپورٹ میں آپ جاؤ گے تو وہاں پوری ریپورٹ دکھائی گی کہ یہ اس میں کونسی گاڑی کیسی ہے کیا ہے کچھ فال تو نہیں ہے ساتھ میں کیا کیا ملے گا سب چیز دیا گیا اس میں تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریپورٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں سیدھے آپ جائیے اس میں اس میں دیکھیں کہ ویو ریپورٹ آئے گا آپ یہاں ویو ریپورٹ میں آپ اس کی فوٹوز پوری دیکھ سکتے ہیں کیا کیا صحیح ہے جیسے آپ یہ ڈسٹر دیکھ رہے ہوں گے ایم پی دیروں نو ہے اور آپ ٹو ویلر کی بھی اس میں ریپورٹ نکال سکتے ہیں جیسے کہ میں نکالوں میں اس پی ون ٹونٹی فی نکالوں گا میں بھی تو اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے جائے کیا کیا صحیح ہے کیا کیا گلت ہے اسے آپ ہی دیکھیں کتنے کلومیٹر چلی ہے کونسی گاڑی ہے مینویل ہے کونسا کلر ہے اور وہ لوگ اس کی ویڈیو بھی ڈالتے ہیں چاروں طرف سے گھما گئے کیا ہے کیا نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا انجن نمبر کے ساتھ آپ پوری ویڈیو اس میں دیکھیں کہ ہاں یہی گاڑی ہے کیا نہیں ہے پورا اس میں اے ٹو زیٹ گھماتے ہوئے دیکھیں گے کیا کیا صحیح ہے کیا کیا خراب ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل سبسکرائب اور لائک کیجئے اور اگر اس کے لیے اور جانکاری سیئے تو مجھے کمنٹ کر گیا بتا دیجئے تھینکیو موسیقی